اسلام علیکم ناظرین ایک اور نئے زبردستے بزنس آئیڈیا کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں جس بزنس آئیڈیا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی یونیک قسم کا بزنس آئیڈیا ہے اور یہ ایک چھوٹا بزنس آئیڈیا ہے جس کو آپ کم انویسٹمنٹ یعنی پندرہ سے بیس ہزار روپے کی انویسٹمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں اور اس سے ڈیلی کا جو ہے وہ دو ہزار سے تین ہزار روپے تک منافع کما سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو دن میں کتنے گھنٹے اس کام کو کر رہے ہیں اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دن میں اس سے کتنا منافع جو ہے وہ کما لیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج کے اس کاروبار کو جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ضرورت پڑھنے والی ہے وہ ہے چینی جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس چینی کی آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے جیہاں وہی چینی جو کہ آج کل بہت زیادہ نایاب ہوئی ہوئی ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس کے قیمت بڑھ گئی ہے لیکن پھر بھی یہ چینی آپ کو جو ہے وہ پر کے جی ایک سو چالیس سے پینتالیس روپے آپ کی ایریا وائز جو ہے وہ مل جائے گی آپ نے ایک کلو چینی جو ہے وہ لے لینی ہے اس ایک کلو چینی سے جو کہ آپ ایک سو چالیس سے ایک سو پینتالیس روپے کلو کی لیں گے اس سے آپ ایک ہزار روپے سے زائد کا منافع کما سکتے ہیں صرف آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے راو میٹریل کے اوپر جو ہے وہ تقریباً دو سو کے قریب قریب ہوگی اور آپ اس سے جو ہے آٹھ سو سے ہزار روپے بچت کا صافی نکال سکتے ہیں اب یہ بزنس آپ نے کیسے شروع کرنا ہے اس کے لیے مشین جو ہے وہ کونسی آپ کو خریدنی چاہیے اور کونسی مشین کتنے کی آپ کو ملے گی اور کہاں سے ملے گی مشین جہاں سے ملے گی ان کا نمبر بھی ہم آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر شیئر کر دیں گے کسی بھی حصے میں تاکہ آپ آسانی سے ان کے پاس دے یہ مشین جو ہے وہ منگوا سکیں اور مشین کو منگوا کر آپ اپنا کاروبار شروع کر سکیں تو اب بھی شروع کر لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو جو ہے وہ لازمی سے سبسکرائب کر لی جگہ یا اگر آپ اس ویڈیو کو ٹک ٹوک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اکاؤنٹ کو لازمی سے فالو کر لی جگہ تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں تو اب باقاعدہ طور پر بزنس کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ بزنس جو ہے یہ ہے لچے بنانے کا بزنس یعنی کہ کارٹن کینڈی بنانے کا بزنس کارٹن کینڈی جو ہے اس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے اور لچے جو ہے اس کو پنجابی میں یا اردو میں بھی کہہ لیا جاتا ہے تو یہ مشین تو اس کا بزنس آپ نے جو ہے وہ شروع کرنا ہے اس کے لیے آپ کو جسٹ ایک عدد مشین کی ضرورت پڑھنے والی ہے اس مشین کا نام ہے کارٹن کینڈی میکنگ مشین یہ ایک ایسی مشین ہے جس میں آپ چینی ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائیں گے اور اس پر لگے ویل کو آپ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کی مدد سے گھمائیں گے تو یہ مشین آپ کو لچہ بنا کر دے دے گی جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بھی نظر آ رہا ہوگا یہ وہی لچہ ہے جو آپ بھی بچپن میں بہت شوق سے کھاتے ہوں گے اور بچے جو ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں بڑے جو ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں پارک کے اندر آپ کو ایزی لیے اویلیبل ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کسٹمرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے گلی محلوں کے اندر بھی یہ بہت زیادہ اس کی سیل ہوتی ہے ایسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کئی نئے آئیڈیا کے ساتھ اس کو لے کے آتے ہیں کسی اچھی پیکنگ کے ساتھ لے کے آتے ہیں آپ اس کو گلی محلے کی چھوٹی چھوٹی دکانوں پر اگر اویل کروا دیتے ہیں وہاں پر آپ ہول سیل قیمت پر دیتے ہیں تو آپ کی یہ پروڈکٹ جو ہے آپ گھر پر رکھ کر ہی اس کو تیار کر کے مارکٹ کے اندر سیل کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو کسی بھی ایک اچھے پوائنٹ پر جہاں پر لیڈیز کا آنا جانا ہو جہاں پر بچوں کا آنا جانا ہو بازار میں کسی بھی پوائنٹ پر آپ اس کو رکھ کے اس سے اچھا خاصا منافع جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے باہر سے ملنے والی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور کوٹن گینڈی بھی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جسے بچے بڑے اور مرد و خواتین سب ہی جو ہے وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور دل سے پسند بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہماری پاکستان کی ہی گزین ہے اور یہ مشین جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک کلو چینی میں سے اتنا لچھا بنا سکتی ہے کہ آپ ایک ہزار روپے سے زائد کا منافع اس سے آسانی سے جو ہے وہ کما سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں روزانہ کی دو سے تین کلو چینی کا آپ لچھا بنا کر دو سے تین ہزار روپے کا منافع بھی کما سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو آپ کا بیس یا تیس روپے کا فروغت ہوگا جس میں آپ کو منافع جو ہے وہ کم ملے گا بیس سے تیس روپے کا آپ سیل کریں گے تو آپ کو فیل اچھے پر جو ہے وہ اگر تیس روپے والا ہے تو پندرہ سے بیس روپے آسانی سے بچ جائیں گے اور اگر بیس والا ہے تو آٹھ سے دس روپے بارہ روپے آپ کو جو ہے وہ اس پر منافع ہونے والا ہے اور اگر آپ اس کو کوئی ڈیزائن دے دیتے ہیں یعنی کوئی کارٹون وغیرہ اس کا بنا دیتے ہیں کوئی اس طرح کی ڈول وغیرہ کوئی گڑیا وغیرہ بنا دیتے ہیں وہی لچہ آپ کا جو ہے وہ مہنگا فروغت ہوگا یعنی پھر وہ جو ہے لچہ آپ کا جو 20 سے 30 روپے میں آپ سیل کر رہے ہیں جب آپ اس کا کوئی ڈیزائن بنا لیتے ہیں جب مہارت کے ساتھ آپ کوئی اس کے اوپر کام کرتے ہیں لچہ آپ کا اتنا ہی لگے گا روم ٹریل بھی اتنا لگے گا بس تھوڑا سا آپ کا ٹائم ایکسٹر لگے گا اور آپ کی سکلز اس کے اوپر جو ہے وہ لگیں گی تو وہی لچہ آپ کا جو ہے وہ 60 سے 70 روپے کا آسانی کے ساتھ سیل ہو سکتا ہے جس میں آپ کا منافع جو ہے آٹومیٹک زیادہ ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اس مشین کی قیمت کی تو مشین کی قیمت جو ہے وہ انتہائی کم ہے انتہائی کم قیمت میں آپ اس مشین کو آسانی سے خرید سکتے ہیں سب سے پہلے مینویل مشین کی بات کر لیتے ہیں مینویل مشین جو ہے وہ آپ کو سولہ ہزار روپے کی بات آسانی مل جائے گی جس میں آپ نے جو ہے وہ ڈیلیوری کے چارجز جو ہے وہ ایڈوانس دینے ہوں گے باقی جب مشین آپ کے دھر پر پہنچ جائے گی تب آپ نے کیش آن ڈیلیوری اس کی کرنی ہے جسٹ آپ کے جو ڈیلیوری کا چارجز وہ جتنے بھی بنیں آٹھ سو نو سو یا ایک ہزار جتنے بھی بنیں گے وہ آپ نے ایڈوانس پہ کرنے ہوں گے اور اس کے بعد آپ اس مشین کو اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں یہ مینویل مشین اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کو سولہ ہزار روپے کی مل جائے گی ویڈ ڈیلیوری چارجز ایک ہزار آپ ایڈوانس دیں گے باقی پندہ ہزار آپ نے کیش آن ڈیلیوری پر جو ہے وہ دینا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو مشین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بجلی پر چلنے والی مشین جس کے نیچے موٹر لگی ہوئی ہے اس کو آپ بیٹری کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں اس میں اگر آپ بیٹری والا ورینٹ مانگوائیں گے تو بیٹری والا آپ کو مل جائے گا اگر آپ اس میں بجلی والی مشین مانگواتے ہیں تو بجلی والی بھی آپ کو مل جائے گی آپ دونوں پر ہی چلا سکتے ہیں زیادہ بہتر یہی رہے گا کہ آپ بیٹری کے اوپر اس کو رن کریں تاکہ بیٹری آپ کہیں بھی پورٹیبل جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں بلکل کم یہ جو ہے وہ پاور لیتی ہے اور بیٹری آپ کی اگر گاڑی والی آپ چھوٹی ایک بیٹری رکھ رہتے ہیں تو یہ سارا دن آپ کی مشین جو ہے اس کے ساتھ چلتی رہے گی تو اس مشین کے اگر قیمت کی بات کریں تو یہ اکیس ہزار روپے کی آپ کو مل جائے گی وہی ڈیلیوری چارجز جس میں سے ایک ہزار آپ نے ایڈوانس دینا ہوگا باکیا بیس ہزار جو ہے وہ آپ نے کیش ہونڈ ڈیلیوری کرنا ہوگا اب سب سے بڑی بات مین پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ ان مشین میں صرف قیمت اور فیچرز کا فرق نہیں ہے بلکہ ان کی ان مشین میں یہ بھی فرق ہے کہ آپ کی جو مینول مشین ہے اس میں اگر آپ ایک کلو چینی تو اس سے اگر آپ کا ایک ہزار کا پروڈکٹ بنتا ہے تو وہی اگر آپ چینی جو ہے بجلی والی مشین میں یا اگر بیٹری والی مشین میں ایڈ کریں گے تو آپ کا 13 سے 14 سو روپے کا رو مٹریل جو ہے وہ اس سے نکلے گا یعنی 3 سے 400 روپے آپ کو وہاں سے الگ سے منافع بھی ہوگا کیونکہ اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ الگ سے ہوتی ہے مشین پری جب ایک کام کرتی ہے تو اس کی الگ سے سپیڈ ہوتی ہے جب آپ ہاتھ سے کام کرتے تو وہ اور ہوتا ہے اس میں چینی جو ہے وہ جل جاتی ہے اس لیے رو مٹریل جو ہے آپ کا کم بنتا ہے اس لیے آپ کی جو مین پروڈکٹ ہے وہ کم بنتی ہے اور اگر آپ اس کو مشین کے اوپر لے جاتے ہیں تو اس سے آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ بنے گی تو ان دونوں میں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی مشین چاہیے مشین کریدنے کے لیے نیچے سکرین پر آپ کو اس وقت نمبر بھی شو ہو رہا ہوگا اس نمبر پر آپ واتس اپ پر میسیج کر کے آسانی سے جو ہے اس مشین کو اپنے گھر تک منگوا سکتے ہیں آرڈر کر سکتے ہیں کوشش کی جگہ صرف واتس اپ پر ہی میسیج کی جگہ کالز ہوں وہ نہیں لے سکتے ہم کیونکہ بہت زیادہ کالز ریسیو ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ ہمیں جس واتس اپ پر میسیج کریں گے فورا ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور یہ مشین آپ کے ایڈرس پر جو ہے وہ بھیجوا دی جائے گی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاروباز کو آپ سٹارٹ کر کے آگے تک جا سکتے ہیں بڑے لیول تک جا سکتے ہیں اور اس سے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اپنے رکھئے گا بہت زیادہ خیال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حانے کے بات